بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلاتفارم ڈاکٹر ایم علی اسٹالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سم آمین ڈیر ویورز آج جو میرا ٹاپک ہے وہ جو کرنٹ اس وقت صورتحال چل رہی ہے وطن عزیز کی اسے ریلیٹ کرے گا اور جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی اور عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت موضوع بحث ہیں لائم لائٹ میں ہیں اور پاکستان کا ایک بڑا حصہ عوام کا جو ہے ان کی جو ذہنی فکری جو سوچ ہے وہ اس کا جھکاؤ عمران خان صاحب کی طرف ہے تو میں ایک بینگ پاکستانی اور سپیشلی جو میرا پروفیشن ہے اسٹالوجی میں اس کے حوالے سے بات کروں گا اس کے اندر ذاتی رہے میری جو ہے وہ شاید نہیں ہوگی علمی رہے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو میں آپ کو مدبی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اس چینل پہ اور جو ہمارا دوسرا چینل ہے فلک شیخ آفیشل ہم اس کے پر ہمیشہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ علم جو ہے ایک سیکلر علم ہے دیوائن علم نہیں ہے اور روحانی علم نہیں ہے ایک ماتھمیٹکس ہے ایک سٹیسٹکس ہے ایک پرابیویلٹی ہے الڈجیبرا ہے جو بھی آپ کہہ لیں ایک سائنس ہے سوڈو سائنس ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کبھی لیفٹ رائٹ بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں جس طرح جو لوگ ریسرچ کے سوڈنٹس ہیں جو پی ایش ڈیس کر رہے ہیں یا جو ایم فلز کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریسرچ میتھڈالوجیز ہیں وہ عام طور پر تین ہیں جو موٹے موٹے طریقے سے ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے کوالیٹیٹیو ایک ہے کوانٹیٹیٹیو اور ایک ہے مکسٹ میتھڈالوجی کوانٹیٹیٹیو جو ہے وہ نمبرز کے اوپر ریلیٹ کرتی ہے کوالیٹیٹیو لکھنے کے اوپر ریلیٹ کرتی ہے اور مکسٹ میتھڈالوجی وہ دونوں کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے تو جو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ فگرز اپنی ڈیویلپ موسٹ اف دی ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں اویلیبل ریٹن ڈیٹا سے اس کو وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں نمبرز کے اندر مطبع کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ریسرچ کا بھی اور اسی طریقے سے اسٹالوجی جو ہے وہ بھی ایک طریقہ کار کے تحت چلتی ہے عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے عمران خان صاحب بھی گرفتار بھی ہوئے اور رہا بھی ہوئے اچھا اس کے اندر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو جو پیدائشی ذائچہ ہے جو ہم نے اکثر و بیشتر ڈسکس کیا فلک شیخ آفیشل کے اوپر بھی اور اپنے اس چینل ڈاکٹر ایمیلی اسٹالوجر پہ بھی تو پیدائشی ذائچہ آپ کسی اسٹالوجر سے بھی پڑھوائیں کوئی پروفیشنل اسٹالوجر جو سمجھتا ہے اس چیز کو وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دے گا کہ ان کا چھٹا اور جو ان کا آٹھوہ گھر ہے دیکھیں کسی بھی ذائچہ میں چھٹا آٹھوہ اور باروہ گھر ہمیشہ نہز تصور کیے جاتے ہیں چھٹا جو ہے وہ آپ کے پروفیشن سے کریئر سے جو آپ کی آپ کے دشمن ہے خفیہ ان سے ریلیٹ کر رہا ہے سازجیں جو آپ سے ہوتی ہیں آپ کے خلاف ہوتی ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے آٹھوہ گھر جو ہے ہاؤس آف ڈیتھ بھی کہلاتا ہے آٹھوہ گھر جو ہے وہ بیماریاں بھی ہیڈن بیماریاں بھی اور ڈیز جس طرح اینڈ ہوتے ہیں وہ چیز بھی کئی دفعہ ظاہر کرتا ہے اور جو باروہ گھر ہے وہ بھی اسی طرح سے یعنی اس کی قوالٹیز ہیں تو عمران خان صاحب کا جو گھر ہے چھٹا آٹھ فارم باروہ اس کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہے پیدائشی ذائچے میں کہ جس سے ہم یہ اخذ کر سکے نتیجہ کہ ان کے پلانٹس اس طرح کے لگے ہوئے کہ یہ قید میں چلے جائیں گے بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید میں تو نہیں گئے یعنی جیل میں تو نہیں گئے وہ گئے ایک آپ سمجھ لیں اوور نائٹ انہوں نے ایک جگہ پس ان کو ہول کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا ریزن اس کے اندر جو بھی قانونی سکم جو بھی اس کے اندر لوپ ہول دیکھا محصر مالا عدلیہ انہوں نے وہ اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کر دیا وہ ان کا پارٹ ہے ہم اس کے پر تو بات نہیں کر سکتے اچھا اور دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اب فردر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا نظر آتا ہے آگے کی چلیں بات وہ تو خیر اللہ رب العزت جانتا ہے اور جو دماغ میں وہ ڈالے گا ہم وہی بات کریں گے یہ میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ جو آپ لوگ اپنا خصہ انگر یا جو بھی آپ ظاہر کر رہے ہیں یہی شورٹ ٹیمپڑڈنس جو ہے بغیر بات کو سمجھے بغیر حالات اور واقعات کو سمجھے آپ جو رییکٹ کر دیتے ہیں نا یہ چیز تھوڑی سی ہمیں دیکھنی ہے اب آپ یہ دیکھیں احتجاج جو کروانا ہے یا کرنا ہے اس کو بھی ریجسٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم نے کیا کیا یا کیا ہوا آپ یہ دیکھیں نا جو بھی چیزیں جن کا نقصان ہوا وہ میرا اور آپ کا نقصان ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کا نقصان ہے آپ کا اور میرا نقصان ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس طریقے سے بھی احتجاج اپنا ریکارڈ کرویا کیا وہ طریقہ صحیح تھا میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جس نے جس کے ساتھ جو بھی کیا یا جس نے پاکستان کے ساتھ جو بھی کیا وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ سارا کچھ بھی اللہ رب العزت پہ نہیں چھوڑنا آپ نے احتجاج اگر کرنا ہے احمدہ you can give a sit in بیٹھ کے جیسے محضب قومیں دیکھیں اس وقت فرانس میں بھی احتجاج ہو رہا ہے جرمنی میں بھی ہو رہا ہے دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جن میں احتجاج ہو رہا ہے کیا آپ کو کوئی ایسی خبریں ملی ہیں کہ کوئی ان کا اس میسیف لیول کے اپن نقصان دیکھیں امارتیں پھر بن جاتی ہیں جو لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر کیا وہ دوبارہ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ہم پہلے نمبر پہ پاکستان کو رکھتے ہیں ہمارا نام خراب ہوتا ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں دیکھیں ادارے اگر لحاظ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ادارے کمزور ہیں تو ہم نے ہی مضبوطی دینی ہے ان کو دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کو شکایت ہے کسی بھی ادارے سے ہم کسی کا نام نہیں لیتے محضر طریقے سے کوشش کریں کہ دنیا جو ہے وہ ری فارمیشن میں چلی گئی ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا میسج جو ہے اس ادارے کو یا اس اس ادارے کو جس سے بھی آپ کو شکایت ہے اس کو طریقے سے آپ ایڈریس کریں آپ وہاں پہ لیٹرز جو ہے وہ لکھتے ہیں آپ اپنا کوئی پیغام دے دیں کسی ذمہ دار آدمی سے مل کے بات کر لیں آپ نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو نہیں سنا جا رہا تو پھر جو محضر قوم میں طریقہ اختیار کرتی ہیں اس طریقے سے اپنا اعتجاد دو ہے نا وہ ریجسر کرویں اچھا رہی بات اب ہماری اسٹالوجی کی میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جب جب مجھ سے پوچھا گیا میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ عمران خان صاحب صبح جا رہے ہیں پیشی کے لیے گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے میں نے کبھی بھی یہ ورڈز نہیں کہے کہ عمران صاحب کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اچھا مطبع انسان جو ہے وہ اونچنی جس کے اندر ہو جاتی ہے مگر I remember my words یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران صاحب کبھی گرفتار نہیں ہوں گے لیکن شاید آپ کو یاد ہو میں نے کچھ ویڈیوز میں یہ کہا تھا کہ ان کی گرفتاری ہوتے 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 نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور ایک ویڈیو ہم نے ایک یا دو ویڈیوز ہم نے کی اس طرح کی جس کے اندر ہم نے کہا کہ عمران صاحب کی گرفتاری ہے مگر لوگ جو ہیں وہ ان کے اردگیت نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوں گے اچھا اب یہ جو گرفتاری ہوئی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا سیچویشن تھی کس طریقے سے کیا ہوا اور کس طرح سے جو بھی معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے اس کی ہمیں کوئی مضاحت ایکسپلنیشن یا اس کو نیریٹ کرنا یا الیبریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں جو بھی ہوئے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پہ میڈیا پہ سب نظر آ رہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اداروں کا کام اور اعلیٰ عدلیہ کام ہمیشہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی جو اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ ہماری مدرم انہوں نے اپنا رول پلے کیا جو ان کو صحیح چیز لگی انہوں نے وہ کر دی اب ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے ذہچے کی چھٹا آٹھا اور باروہ گھر خان صاحب کا جو ہے اس کو ہم نے ریٹ کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سیچویشن ہے آج کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے آج ہے گیارہ تاریخ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ سترہ کو خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف اور ملتا ہوا نظر آتا ہے سترہ مئی سن دوہزار تئیس یہ بات کریں اس کے بعد آتا ہے اٹھارہ انیس بیس اکیس مئی بائیس مئی ٹھیک ہے یہاں تک حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں چھتا آٹھوہ باروہ گھر خان صاحب کا برے طریقے سے افیکٹڈ ہے مگر اس میں یہ ہے کہ جوپیٹر اس کی ایک ساتھ نظر اس طرح سے ہے جو پوزیٹیوٹی دیتی ہے اچھا اب اس بات کو محترم دارے بھی دیکھتے ہوں گے ہماری ویڈیوز مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی پسندیدگی نہیں صرف پسندیدگی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہماری کیونکہ یہ ہمارا وقار ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں اور یہ اگر چاہیں تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں کسی بھی پروفیشنل سالجر کے پاس دنیا میں جائیں اور پوچھیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے آگے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہوں کہ خان صاحب کو قید نظر آتی ہے ہاں ان کی جان کو اور صحت کو خطرہ ضرور ہے یہ بات بڑی کلیر ہے اور اکیس مئی بائیس مئی تک یہ شدید ترین خطرہ چل رہا ہے اس کے بعد جب خان صاحب اس فیس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آگے مہینہ آجاتا ہے جون کا اسٹولوجیکلی بائیس مئی کو سمجھ دیجئے کہ اسٹولوجی کا جون شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جولائی جولائی تک جو ہے وہ ہیلڈ اٹ اپلیس اور لوگوں نے اس طرح سے ریاکٹ کیا سارے لیڈر کیمتی ہیں سب کی جو ہے جان وہ ایک برابر ہے ساری عوام سارے لیڈر جان سب کی جو ہے وہ ایک طرح کی ہے ٹھیک ہے کوئی چرند ہے پرند ہے حیوان ہے انسان ہے جان تو جان ہوتی ہے نا اچھا بار اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دو اور نیڈرز نام شاید لینا مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے بھی ہیلت اور لائف جو ہے وہ تریٹننگ سیچوشن کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب کے لیے اور پاکستان کی دعا کیا کریں سب سے پہلے پاکستان کے لیے کیا کریں اور اس طرح کا کام جو اب ہم نے دیکھا بلیم گیم چل رہی ہے اس نے کر دیا اس ادارے نے کروا دیا فلانے نے کروا دیا ایسے کروا دیا نہ کریں اس کا کو آگے میرا نہیں خیال کہ اس یونٹی کے ساتھ چلتی نظر آئے جیسے پہلے چلتی آ رہی تھی میں ابھی بھی اپنے ان ورڈز کے اوپر ہوں کہ الیکشن جو ہیں مجھے جولائی والا جو سین ہے مجھے اس میں نظر آتے ہیں عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں وہ اب اس کے بعد پھر ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہوگی یعنی لوگ زیادہ آئیں گے مگر عمران خان صاحب کو اپنی جان کا خیال اس لیے رکھنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ امران خان صاحب کے چانے والے یا امران خان صاحب کے نام کے اوپر جو بھی کیٹاسٹری جو بھی کیوٹک سیٹویشن پیدا ہوئی ہے تو اس لیے خان صاحب کو تھوڑ اثر اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ پر آمن جائیں اور ضائچہ ٹھیک ہے خان صاحب کا یہ چیز جو ہوئی ہے یہ بھی ان ایکسپیکٹڈ تھی اور اگر مجھ سے سوال کیا جاتا تو میں ایمان داری سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں میں نے یہی کہنا تھا کہ خان صاحب کی گرفتاری نظر نہیں آتی اور اگر ہو جاتی تو میں اگر میرے کہنے کے بعد یہ چیز ہوتی تو میں آپ سے معذرت کر لیتا کیونکہ مجھ سے سوال نہیں ہوا میں نے اوورال صرف ایک سیٹمنٹ رہے وہ یہ رکھی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور صحت کو خطرہ ہے اپنی حفاظت کریں جو لازٹ ویڈیو ہم نے کی فلک شیخ اوفیشل پہ اس کے اندر میں نے یہی کہا کہ یہ تاریخیں خان صاحب کے لیے کروشل ہیں آپ اپنا ولوگ اٹھائیں اور وہ دیکھیں پچھلے ولوگ وہ بھی آپ چیک کر لی جیے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا میری جانب سے کہ عمران خان صاحب کو کبھی گرفتاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہاں اب میں یہ کہ رہا ہوں کہ ان کے پیدائشی ذائچے کے اندر ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جس سے نظر آئے کہ ہاں سب قید میں چلے جائیں گے اور یہ بات میری تیسٹیفائی ویریفائی کروالی جیے کسی بھی اچھے پروفیشنل دیسی سالجر سے بدیسی سے انٹرنیشنل سے گورے سے براون سے جس سے آپ کا دل کرتا اس کو ویریفائی کروالے اب آنے والے دنوں میں یہ ہے کہ مون اور نیپچون جو ہیں وہ ایک بہتری یعنی آپ سمجھ لیجئے زہل اور جو چاند ہے وہ ایک اچھی ایسپیکٹ کی ادھر آنے والے ہیں وہ ہمیشہ چیز جب بھی کسی کے ذہچے میں بنتی ہے وہ اس کو سٹرونگ کرتی ہے تو خان صاحب کے ذہچے میں یہ چیز ہونے والی ہے تو تھوڑا سا سیند کی طرف چل جائے گا اور باقی خان صاحب کے چانے والوں کے لئے یہ ہے کہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے پرابلم نہیں ہے بس پاکستان کے لئے دعا کریں اور راہو جو ہے اور گیتو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بدبو پھیلانے والا جو ہے پلانیٹ وہ مزید ابھی بدبو پھیلائے گا سکینڈلز آئیں گے لیگز آئیں گی ویڈیوز بھی ویڈیوز کو ایک اور بزار جو ہے تو اس کے لئے لوگ خیر نہیں کیر کرتے کی کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کو کلیر ہوتی جارہی ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں تو ریکویس پھر آپ سمی یہی کروں گا جناب کے جو ہے نا علمی نکتہ اس کے اوپر دیکھیں ہم صرف اسٹرولوجی کی بات کرتے پولیٹیکل ٹاک شو نہیں چلاتے اور ہمارے کسی کے ساتھ کو اختلاف نہیں ہیں ہمارے کلائنٹس پی ٹی والے بھی ہیں اداروں والے لوگ بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں باقی یہ ضرور ہے کہ پاکستان سے اور پاکستان کے باہر سے ووٹس اپ تو بند تھا ساری چیزیں پاکستان کے لئے دعا کریں اور سورہ توبہ کی آخری دو آیات جو ہیں وہ قصت سے پڑھیں کیونکہ اللہ رب اللہ کہیں نہ کہیں پاکستان سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہے یہ میں آپ بتا دیتا ہوں یہ میری گٹ فیلنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اللہ کو راضی کر لیں یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام کر رہے ہیں اچھے بھئے بھئے گندے بھئے یہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا اللہ نے ہمیں اس کام کے لئے نہیں بھیجا ہوا ایک کہنا جب روح کا سفر شروع ہونا کیونکہ جسم نے تو ختم ہو جانا روح نہیں ختم ہو تو بہت سارے لوگ مجھ سمیت ہم بھول جاتے ہیں ہم لمحات کی روح میں بہ جاتے ہیں تو اس میں آگے ہم بڑے بڑے نقصان بھی کر دیتے ہیں بڑی 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 باتیں بھی کر دیتے ہیں پلیز ان چیزوں کو ایوائیڈ کریں آجیدی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنا وقت گزاریں تکبر صرف میرے پیارے رب کی چادر ہے اس کو کریں سجدہ اس کو کریں کیونکہ وہی تکبر کے لائک ہے متقبر وہی ہے تو آپ سے جناب میں اسی ریکویسٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خان صاحب کا فکر نہ کریں پاکستان کا فکر کریں خان صاحب کا فکر ضرور کریں اس طرح سے بھی آپ کو میں نے کہا کہ ایک بڑے پورشن پاکستان کے وہ لیڈر ہیں سارے لوگ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں مگر یہ ہے کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ حکمرانی ہم نے کروانی ہے جس سے بھی پاکستان پہ کروانی ہے ٹھیک ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو پھر کدھن ہیں پاکستان کا خیال کریں پوری دنیا میں ہرزہ سرائی ہوئی ہے ہماری ساری چیزوں میں آکھ کیا فائدہ ہوا اس کا تو اب بھی خدا نخواستہ اگر کوئی انفورسین چیز ہوتی ہیں اس طرح کے چیزیں ابھی مزید آپ کو خرابی کی طرف جاتی ہوئی پاکستان میں نظر آئیں گی صرف پاکستان میں دنیا میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہوں گی تو پلی اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے اور کوشش یہ کریں کہ ریسی پروکیشن ایسی کریں حالات اور واقعات کی اوپر کہ دنیا ہمیں محضب سمجھنا شروع کر دے ٹھیک ہے میں آپ سے جناب اجازت چاہتا ہوں اور اللہ تعالی سب کا ہمارے پیارے پاکستان کا سب کا نگے بانو اور اداروں کی عزت وہ ہمارا فرض ہے وہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ صحیح ہے تو ہمارا حساب صحیح ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ